میری پہن جان یا رسول اللہ میرا مسلک ہے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کیوں جمع اور جس کا عظیم قرآن کیلئے جمع وہ پریورٹی پر ہونا چاہیے بے شاید اس کا تو شک نہیں ہے کہ اللہ اس کے مہموں کا ذکر بھی بڑا فرمائے اور یہ سینکار بھی ہے لیکن کچھ محفلے ایسی ہوتی ہیں جس کا ایک حاصل دعا کرتا ہے تو یہ اس سے پہلے کلام پڑھے گئے اللہ اپنا فرمائے اور میں بھی ایک لیمیٹیڈ وقت میں رہتی ہے جو مجھے وقت لیا گیا ہے اس وقت کے اندرہ پہ رشانہ تو مائک جہرم میں اللہ اپنا ساتھ کے حوالے کر دوں گا تو پھر ملک شایدہ آپ سے مخاطب ہوں گے یہ مخاطب ہوں گے آپ مخاطب ہوں گے اور پھر ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے اکثر ہماری نیفر میں ہوتا ہے یہ ہے کہ توجہ رہی نہیں تھی نا دھانا تڑھ رہا آتا ہے مقرر تقریر کرتا ہے کوئی پاک کی جاتا ہے لیکن اکثر لوگ ہیں وہ اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ میں فلکر رونا پہتے ہیں اس کے روحانیت پہتے ہیں اس سے وہ محروم لگا جاتا ہے تو میں غلارش کروں گا جو بھی پڑھا جائے جو بھی کہا جائے دل و دماغ روح و بدن کے ساتھ یہاں موجود رہیں تو انشاءاللہ پتہ ملے گی محبت سے تو دفاع کر لیتے صلی اللہ علیہ وآلہ یا سوکھ بکا و سنسلہ مجھے یا حبیب اللہ تیرے قدقن میں جو جو غیر تو کیا مجھتے مجھتے آقا کون نزلوں پہ چڑھے دیکھ کے تلوان کے راہ تے کو کروں سے پہے غلویں تھو گل پہ مجھتے ڈانا جھڑکیاں ایک مجھوڑ کے سجدہ کے آقا بسم اللہ وآلہ وآلہ یا رسول اللہ وہ سلام علی بنا ہی حبیم اللہ سجدہ رسول اور کل پہ مجھوڑ گا زرے 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 نڑتے ہیں تو بظاہر تو نیچ زادیاں کیا لیمی یہ حضور پاکس سلام علیہ السلام کی نالی نیتوار پاک سبان اللہ سبان اللہ زرے 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 با ظاہر تو نیچے لیکن یہ کچھ کی بلندی گانا جائے یہ استعارہ ہے سنیے گانا ذرے جھڑ کر تیری پیزانوں کے تاجے سرمندے میں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزانوں کے تاجے سرمندے میں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیردان ہوگے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کر ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کر قلعالتِ ذنبال میں پشتا روگے فرز جڑتر تیری برزا روگے اس کلام پڑھنے کاملے کاملے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے مدینہ کو نمرہ، آقا کے دارے بارا یقین جانگے اس کلام کے جو چلت اشعار ایسے کہتے ہیں جو مدینہ کو نمرہ، مجھے پہا جاتے ہیں آقا کے دارے بارا وہ ایسا سوق دیتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نمو صوق بار پار مزید کیا کاتر تیس کرتے ہیں کہ میرے عیسہ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسہ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے سچ سے جاؤ توڑے توڑے بیمانوں کے توڑے توڑے بیمانوں کے مجریوں چشمیں تبس مرکو مجریوں چشمیں تبس مرکو مجریوں چشمیں تبس مرکو مجریوں چشمیں تبس مرکو کول بن جاتے ہیں انگاروں کے 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 He 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 پرہ بھنا 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 حاضر حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمان ایک کرتے ہیں اشارہ کرنا کے آراب کرتے ہیں حضرتے ہیں میدانی مجھے کا دن ہے کہتے ہیں کم تیرے عبدوں کے ترسر تو فتیارے ہیں تیرے عبدوں کے ترسر تو فتیارے ہیں بذکر میرے گرفتاروں کے بھی بند کر رہے ہیں گرفتاروں کے بند کر رہے ہیں گرفتاروں کے بند کر رہے ہیں گرفتاروں کے آپ جانتے ہیں اس خاصت کی بڑھ بہضی کے لیے ہم تو آپ سے جان نہیں جان رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کی جانیں پیش کریں دیکھیں میرے آقا نے جب ماں گئی تو میرے آقا اکرام ہو رہے ہیں گا جان رہے ہیں گا جان رہے ہیں گا آج وقت ہے آج وقت آیا ہے کہ اللہ میرے کامیر کے لیے کچھ مانگ آئی گا اور بڑے افسوس کی مانت ہے کہ آپ مانگ آئی گا ہائے بھو سلمان وہ جذبہ کہاں گیا کہ مانگنے سے پہلے کہے کہ کوئی ضرور نہیں مانگنے کی ہم ہیں نا ہم دیکھیں آتا ترا عوار دنیا کو سخی کریں گے ہم نے بیٹھے بیٹھے کہاں کہاں مدبوت عزت کے لیے تمام کے دنوں کو سخی کرتے ہیں بارکہ سخی کرتے کے آج کے جانا سوٹھیں تو اچھی خاصی حقین کے لیے موجود ہو اس مجھے کے لیے جس کی کامی بیس سے نکلے گی سنو عالی عزت کہتے ہیں کہ جانو دل دل تیرے قرم پروارے کیا نفسی میں تیرے یاروں کے کیا نفس سے تیرے یاروں کے کیا نفس سے تیرے یاروں کے صدقوں عدلوں کرموں ہمت میں صدقوں عدلوں کرموں ہمت میں صدق کی صدا تر زندہ مارے کشا کا حنا چاہئے صدقوں عدلوں کرموں ہمت میں صدقوں عدلوں کرموں ہمت میں صدق once ancestry امید چار سو شہرے میں ان چاروں کے چار سو شہرے میں ان چاروں کے چار سو شہرے میں ان چاروں کے شیر ملائی کی شامل خاص خاص حالات امید کی شامل خشکیا سلام اللہ شاہِ ملائی شیرِ شیرِ قوتِ وردگار لا فطا الا علی لا سیاہ الا قلقہ بہرِ تسلیمِ علی مدار بہرِ تسلیمِ علی مدار بہرِ تسلیمِ علی مدار سرسل کے لیتے ہیں تلواروں کے 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 بہرِ تسلیمِ علی مدار بہرِ تسلیمِ علی مدار تلواروں کے سرسل کے لیتے ہیں تلواروں کے سرسل کے لیتے ہیں تلواروں کے اُس سخی تو وہ ہے نا سب سے بڑے سخی ہیں ہمارے آقا وہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ ہم جسا کوئی سخی ہے ہی نہیں یاد کہی آقا اُس سخی تو ایسے سخی کہ اُس سخی آقا نے ہمیں کیسے کیسے آقا دی ذرا سوچئے کہ سخی آقا نے ہمیں کیسے کیسے آقا دی کے لیتے ہیں کہ کیسے آقا ہوگا بندہ ہوں رضا کیسے آقا بندہ ہوں رضا کہی سخی تو احمد بندہ ہوں رضا کیسے آقا ہوگا بندہ ہوں رضا بھولے بھولے میری سرسلہوں کے بھولے میری سرسلہوں کے مالی میری سرکاروں کے قول مالی میری سرکاروں کے زلدیں چل کرتے ہیں پیدا آنوں کے سبحان اللہ حضرت علمؑ حضرت علمؑ حضرت علمؑ حضرت علمؑ حضرت علمؑ میرے لئے ایک بہن بڑا عزاد یہ ہے یہ عزاد ہم نے اغابانہ یہ اس کی صدقو میں یہ کچھ صدافی عوارڈ میں لنا یہ پناہ عوارڈ میں لیا میرے ذریعی ایک قدر حیثیت ہیں تو ایسے عوارڈ کیا کہ ان غزنوں کے لئے کی زبان سے میرے لئے نے یہ لکھتا تھا علمؑ حضرت علمؑ حضرت علمؑ حضرت علمؑ کا حصہ ہم رحمت علمؑ صفآلہ میں یہ صبح رہتا تھا پر ایک دوست بھوڑ گا تھا بس ہم دو ہی ان کے صاحب ہاں سے کرتے تھے اور مجھے روح بہت قریب علاقہ تھا میرے کل صاحبوں سے صاحبوں علاقہ میں نے چہرے کو پکڑ دیا دے دی دے روتے پھر میرے ماں کی کوئی بوسا جاتے اور کہتا ہے کہ یو ایس تو میری روح کی نظار ہے میرے لیے کہاں پھر شاہ تھا وہ آج سے تو بیس سال میں نے بھی آئے تھے ہمارے حکستان بیس سال سے پہنی بار کرتا تھا تو غلو نے خود یہ کہناہ پڑھا تھا ان کا لگتا تھا آج ہمارے حکستان نارے حکستان نارے حکستان حضرت رئیس القلم زندہ اللہ تعالیٰ عنہ در بردر میں ایک بات بات کہہ دوں بلکل برملا کے عرام میری صندگیہ الحلہ میں نے کئی بزروں میں جارت کی بڑے بڑے بزروں سبیلالہ لیکن جتنا میں نے انہیں انہیں روتا ہوا ہونوں کی مشکل دیکھا وَلَّا بِلَّا تَلَّا لِلَّا میں نے ان کے لئے کسی کو اتنا روتا ہونی نہیں تھا وَلَّا اتنا روتے تھے حسنین کے سامنے ناکھ پڑھی جائے ان کی ہاں کو اسے ناکھ سو ایسا نہیں کرتے تھے لگتا تھا کہ اس نے کوئی نلک ہوئی ایسا بڑے کمال کرو سبحانہ ایک دفعہ فیردنی گیاوں کے پاس تو دوپیر کا بات تھا کوئی بڑے گارہ بارہ دیکھتا تھا رہدت اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے دلالہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے اور بھوٹ آ رہی تھی اور ایسا چمکتا چہرہ باتا رہا تھا تو میں اس سے محبت کرتا تھا فری بات کر لیتا تھا تو میں نے کہا یہ آپ کوئی عشق کے نبی میں اتنا روتے ہیں اتنی آنسوں نکل کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا بٹا رہی ہے کہ یہ کیا ہے میں نے کہا دلالہ صلی اللہ علیہ وسلم برمایا دن میں دو مرض کھتا ہوں تو جو دن میں دو مرض کھتا ہوں جو ہاتے کے بھی ایک دبا ہتم کرتے ہیں جو دن میں دو مرض کھت期 ہیں وہ آربی دان بھی ہو پتہ بھی ہو پڑھ کیا رہا ہے تو پھر ان ange علیہ وسلم کا کیا ہوئے ہیں کہا رہے ہیں بیری تینی دام شطغ من عزور دونوں آلہ کسے کار آ جائے دونوں آلہ کسے کار آ جائے چانی راہ ہے اور پچھتا پہر چانی راہ ہے اور پچھتا پہر دونوں آلہ کسے کار آ جائے دونوں آلہ کسے کار آ جائے دونوں آلہ کسے کار آ جائے سامنے جل بگر پی کرے نور ہو سامنے جل بگر پی کرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو سامنے جل بگر پی کرے نور ہو ممکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل دن لباس بشر دونوں آلہ کسے کار آ جائے دونوں آلہ کسے کار آ جائے دونوں آلہ کسے کار آ جائے ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشانِ قیام ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشانِ قیام اب تو ایک بار رکھنے قداموں کے خرد دونوں آنا کس سے کارا جائیے دونوں آنا کس سے کارا جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے میرے کنشن کو ایک بار میں بھی کہیں اپنے جلگوں کی پارش میں نگلائیے میرے کنشن کو ایک بار میں بھی کہیں اپنے جلگوں کی پارش میں نگلائیے دیتے شوق کو کیجئے بار بار دونوں آنا کس سے کارا جائیے اب تو آ جائیے مکتہ 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 ایسا ہے کہ اس وقت جب پکھا تک تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مکتہ کا مدب کیا ہے لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مکتہ کا مدب کیا ہے جو حالات ایس پر چل رہے ہیں اس کے زمن میں یہ سمجھے گا شام 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 وقت ہے پرختر دونوں آنا کسے کا پرنام جائے اب تو آنا جائے اب تو آنا جائے ایک چندوں پینچے پڑھ کے میں اپنا وقت ہم رہا کروں گا پہلے ساتھ ہو سکتے تو اس کلاب کی ملکے پڑھ تو شم میرے سانت ہے علم تیرا پرفانہ تو شم میرے سانت ہے آم تیرا پرفانہ تو خامن حکومت ہے اے جلوہ چانہ پیتے گے تیرے درکا کھا تیرے درکا بھئی کوئی شک تو نہیں ہے کوئی شک تو نہیں ہے نہیں ڈاؤ ڈاؤ بھئی کسٹا کھاتے بھی نہیں ہیں ہمیں کس نے دیئے آلیات کی عطا سے بھئی اللہ حقی نعمتوں کے قاسم تو ہمارے آقا ہیں کہ دیا کس نے آقا نے دیا ہے اب آقا کے دیئے سے دینا ہے اپنا کچھ بھی نہیں ہے جنہوں نے دیا ہے ہم انہیں کنی کے لیے دینا ہے ٹھیک ہے تو تیار رہے نا تیار کھانے دینے والے تیار رہے ہو آج دینے کا بخش ہے اور کھانی جاتے ہیں وہ بریانیاں کھانی ہے وہ بھلوے سکتے ہیں اب درہاں نکالنے کا لکھتا ہے دیکھتے ہیں آج کھانے نکالتے ہیں یہاں بولٹر بڑھاتے ہیں پیتے گے ترکا کھاتے گے ترکا کھاتے گے ترکا سارے کار کے جلدنوں سے روشن دلیں نوری سرسار کے جلدوں سے روشن دلیں نوری تاہشن کے روشن نوری قبیل کا شانہ تاہشن رہے روشن نوری کا یہ کاشا